جس طرح نماز سے انسان اپنی ذات کی تکمیل کرتا ہے اپنی ذات کو طیب و طاہر کرتا ہے فرمایا اسی طرح وعمر بالمعروف کے ساتھ نیکی کا حکم کرنے سے بھلائی کا حکم کرنے سے انسان اپنے معاشرے کو طیب کرتا ہے اپنے معاشرے کو پاک کرتا ہے اور اپنے معاشرے کو وہ تطہیر کے عمل سے گزارتا ہے جس طرح نماز سے بندے کے وجود سے انفرادی طور پر بھلائیں اور مصیبتیں اور ناپاکیاں اور نجاستیں زائل ہو جاتی ہیں فرمایا اسی طرح وعمر بالمعروف کے ذریعے یعنی معاشرے کو نیکی اور بھلائی کا حکم کرنے کے ذریعے جو نجاستیں جو غلازتیں جو ناپاکیاں جو رضائل جو بھلائیں جو مصیبتیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں وعمر بالمعروف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے وجود سے ان ناپاکیوں کو زائل فرما دیتا ہے